سب اللہ علیکم فرینڈز ویلکم ٹوار یوٹیوب چینل ہیدر آباد برڈز جی دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج چھبیسوہ روزہ ہے اور آپ لوگوں کے روزے بھی اچھے جا رہے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ گرمی کی شدرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے دوستو تو آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اسیلز کو اپنے پرندوں کو گرمی سے کیسے بچانا ہے ٹھیک ہے سمپل سی بات ہے یہ فیڈر دیکھ رہے ہیں آپ یہ پانی کی بوتل یہ آپ لوگوں نے رکھ دیں گے کیونکہ ہمارے اسیلز چھوٹی پیالیوں کو یا کوئی بھی پانی کا برطن ہوتا ہے اسے یہ لات مار کے گرا دیتے ہیں پانی گندہ کر دیتے ہیں بار بار تو آپ یہ رکھ دیں تو پھر جو ہے اس سے آپ کی جان چھوٹی جائے گی ٹھیک ہے یہ پانی پیتے رہیں گے اور پانی آتا لے گا پانی ختم بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوستو اور ان کے لئے گرمی میں تھنڈی خوراک کیا ہے تھنڈی خوراک بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں دوستو یہ دیکھ رہے ہیں اسے بسیکل یہ ترپوز ہے اور سندھی میں اسے چھائیں بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دینے کا فائدہ کیا اس میں گلوکوس وگیرا سب چیزیں ہوتی ہیں بھی دیکھیں یہ باگتے بھی آئیں گے دیکھ کے اس کو تو یہ میں ڈالتا ہوں ان کو بہت زیادہ پریشر میں آگئے دیکھیں بکھیر دیا ہے سارا انہوں نے تو اس سے ان کا گلوکوس بھی ملے گا ٹھیک ہے دوستو اور یہ تھنڈے بھی رہیں گے اور بھی زیادہ جو اس میں مرنوز وگیرا ہوتے ہیں وہ بھی ان تک پہنچ جائیں گے اور یہ بڑے شوق سکھانے شروع شروع میں جب یہ چھوٹے تھے تو میں نے ان کو ڈالا تھا تو یہ بہت ڈر رہے تھے تو ابھی میرے فروٹ وگیرا جو بھی افتاری بنا کرے فروٹ وگیرا جو بھی آپ لوگ بناتے ہیں وہ بھی ان کو دے دیا کریں ٹھیک ہے وہ بھی اچھا ہے ان کی صحت کے لیے اور ایمیونیٹی سسٹم تو آپ کو پتا ہے ان کا مطلب میدہ جو ہر چیز کو حضم کر جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ دیں اپنے پرندوں کا خیال کریں تھنڈا رکھیں اور مین چیز ایک اور بات ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوستو یہ سیمپل ایک پانی کا برطن ہے ٹھیک ہے ابھی گندہ ہو رہا ہے تھوڑا سا کائی جم گئی ہے اس میں تو آپ نے یہ پانی کا برطن اپنی چھت پر کسی بھی دیوار پر کسی بھی کارنر پر یا زمین پر رکھ دینا ہے تاکہ جو دوسرے پرندے ہوتے ہیں ان کو پیاس لگتی ہے ظاہر گھر میں بہت چل رہی ہے تو پرندے آکے پانی وغیرہ اس میں سے پی سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور آپ لوگوں نے صاف کر کے ان کو ریفل کر دینا ہے جیسے آپ اپنے پرندوں کو پانی آنے ڈالتے ہیں تو ساف سترہ پانی ہی اس میں ڈال لیے گا تاکہ دوسرے پرندے بھی آکے پی لیں ٹھیک ہے دوستو تو دوستو دن کا دانے پانی کا ٹائم ہے ان کے تین بج رہے ہیں تین بجے میں دوبارہ دانہ پانی کرنے آتا ہوں تو یہ بیسک پوائنٹس ہیں کچھ سیمپل سی باتیں امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی اگر پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اور ایک اور بات کے پیجنز کے جو دو ایک پٹھے آئے ہیں مطلب ایک جھٹ آئی ہے وہ ماشاء اللہ بہت آؤٹ کلاس آئے تو انشاء اللہ وہ بھی میں ایک دو دن میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا مجھے بہت اچھے لگے تو آپ لوگ بھی بتائیے گا ٹھیک ہے دوستو اور ہماری اسیل چکس کی گروت کیسی ہو رہی ہے یہ بھی بتائیے گا اصل میں ان کا پر کھانے کا علاج بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ جو ہے پر کھانے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ دانے میں نمک ملا کے دیو تو اس سے بھی نہیں آتے اور کلچم کی کمی وغیرہ تو ہر چیز میں ایک سے کلچم کی چیز دے دی سب چیزیں دے دیں کوئی فرق نہیں پڑا ان لاسٹ ان کو بڑی جگہ پر رکھیں یا تو ان کو چوبیس گھنٹے کھلا چھوڑ دیں میں نے یہی کر آبا ہے اب میں ان کو بلکل بھی بند نہیں کرتا کیج ویج میں یہ چوبیس گھنٹے اب کھولے ہی رہتے ہیں پوری چھت پر گھومتے رہتے ہیں سکون سے ٹھیک ہے دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے امید ہے آپ لوگوں پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی